اس تاریخ وقت پہ روزارف کا ہوا ہے حضرت قرآن نے بھی حضرت حسن نے بھی حضرت حسین نے بھی رضی اللہ عنہما اور ان دونوں کی بیدار والدہ سیدہ فاطمہ نے بھی رضی اللہ عنہ وان کلے بناتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب حضرت اوقیہ ام پلسوم کی چھوٹی دہن حضرت فاطمہ اپنے دونوں عزیزوں اور اپنے شوہر کے ساتھ ابتاری کے لیے تیاری کر رہی ہیں روزیاں پک رہی ہیں سروازے پہ دستک ہوئی کسی نے آواز بہن کی سوالی ہو اور اللہ کے نام پہ کچھ ماننے آیا ہوں حضرت عزیل رضی اللہ عنہ نے اپنے بیتر حسن سے فرمایا لغتے جگر میرے حصے کی روزی اٹھا اور سوالی کو دیکھ گیا فاطمہ نے گوھر سے دیکھا کہ روزی تو ایک ہے آپ وہ سوالی کے لیے بھیج رہے ہیں تو اس ساری کسی سے ہوگی حضرت عزیل کی آنکھوں نے بتا دیا فاطمہ علی فانی کے بھون سے افتاریاں کرنے کا عادی ہے میرے حصے کی روزی اٹھاؤ حسن سوالی کے دامن میں ڈالاؤ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے روزی اٹھا لی اور چانے سے پہلے ارز کرتے ہیں ابباجان اگر اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روزی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں ہوں جناب عزیل مرتضاروں کے اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا نیکی میں پوچھنے کی کیا بات ہے اگر آپ کا جی چاہتا ہے تو ضرور لے جائیے حضرت حسن نے اپنے حصے کی دوسری روزی بھی اٹھا لی اب جناب عزیل رضی اللہ عنہ نے اپنے حصے والی روزی بھی حسن کے دامن میں ڈال دی فرمایا حسن بھائی میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں حسین بھی پانی سے اسٹار کر لے جاؤں تینوں روٹیاں جا رہی ہیں سوالی کے لیے تو پھر وہ فاطمہ وہ فاطمہ اس دور میں کس سے پیچھ رہے گی جس نے صحابت کے گل پیغمبر کی گود میں سکھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی روٹی اٹھا لی اور فرمایا لکھتے جگر بنت رسول کی روٹی بھی لے جاؤں سوالی کے لیے فاطمہ پانی سے روزہ اسٹار کر لے حضرت علی والا حصہ جناب حسن حسین والا حصہ سچڑا فاطمہ کا حصہ بھی سوالی کے لیے حضرت حسن لے جانے لگے تو جناب علی کی کنید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غلام حضرت فضلہ اٹھتی ہے اور اس نے اپنے حصے کی روٹی بھی اٹھا کے حسن کے دامن میں جال دی سبحان اللہ فرمایا شہزابیں اب میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں میں بھی پانی سے روزہ اسٹار کروں بھی تارتا تاریخ میں لکھا جائے جو صرف علی کا کھرانا ہی سخی نیدی کے غلام بھی سکتے ہیں میرے حدیث دوستو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے رسول مہمان کی خدمت کرنا مجھے مہمان کی خدمت کرنا مجھے مہمان کی خدمت کرنا مجھے ایساں ہو جائی تھی پوچھے آم مغرب ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی انہوں نے کہا حجد دوپیر بھی نہیں ہوئی بدبختہ انہوں نے اچھا حجد دوپیر بھی نہیں ہوئی چلو سورج زید کیتا ہے سورج زید کیتا ہے اسی کیوں کریے اے حضرت علی کے مریض میں یہ حضرت علی کے دوست نہیں ہو سکتے بھوٹا کے روزتوں حضرت علی کا دوست وہی ہے جو حضرت علی کے نقصے قدق پہ تلے ہیں حضرت علی کا مریض عبدالقادر جیلانی ہے عبداللہ تعالی نے جس نے پوری زندگی اللہ کی توحید بجان کی عبدالقادر جیلانی کو جانتے ہو خدا کی قسم مسنف روحانیت کا معظیم تاجدار جس نے تعریض بیت بیت کے بیلنس نہیں بنایا پتھر کھا کھا کے اللہ کی توحید بجان کی جس کی جن نقیب کا ایک ایک لگا اپنا کی توحید کو بیان کرتے ہوئے گزرائے آپ اس کی کتابیں پرہیتا سہیں آپ خطو اُلغاب اُتھائیں عبدالقادر جیلانی مامون سبحانی просто اِمũай اورحمد اللہ تعالی آپ ان کی جتابیں پرہائیں پہیتا سہیں ان کی تعلیمات میں اللہ کی بہدانیت اور رسول کے عشق کے حملہ موج泡 عدد راتے ہیں حضرت علی کے ملید ایسے ہوتے ہیں حضرت علی کا ملید جنیت بغدانی ہے حضرت علی کا ملید مجدد رفزانی ہے حضرت علی کا ملید شاہ distinguالی اللہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کا ملید کاجہ قطب الدین ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید شیخ الہم محمود الحسن ہے سید مدنی ہے سید عطا واللہ شاہ بخاری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید حضرت محرنی شاہ صاحب بول رہی ہیں حضرت شاہ رکن عالم ہے رحمت اللہ علیہ قاجم عظام الدین ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کی زندگی کا ایک لمحہ حضور افران صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جن کی اپنی زندگی کا ایک پہلو ہمیں حضور افران صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کی طرف متوجہ کرتا ہے یہ حضرت علی کے مرید ہیں اور یہ جو آج کا دروازے پہ کہتے ہیں گدا لے کے آ جاتا ہے مطور لگلیتے پیتی نبیتی نگلیتی نگلیتی یہ صرف پیس سے بن لے میرے حضرت علیہ دوستو حضرت علیہ قرآن کا قائد حضرت علیہ قرآن کا قائد تھا حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں تحجب پڑھنے والے تھے نوازل ادا کرنے والے تھے حضرت علیہ عظیم مجاہد تھا حضرت علیہ اللہ اور اس کے رسول کا شیخ تھا حضرت علیہ جس میدان میں پہنچا ہے اس کی ماں مر گئی حضرت علیہ نے جہاں تنوار چلائی اسلام کا پرچم لہران گئے حضرت علیہ جس میدان میں اترے فاتح بن کے آئے ہیں حضرت علیہ صدیق ادبر کا سچا بھائی ہے پنجابی کی اجازت ہے اسے صدیق دا وی ہے حضرت علیہ تاروں کے آلن دا وی ہے عثمان ظنوران دا وی ہے انہاں بھی براغری تے عثمان نیا فرش پہنے بھی رسک کیمتا حضرت علیہ مرید ہوئے حضرت علیہ نقش قدم سے چل کے نکھا بھی جناب علیہ مرتضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول تین چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں الخدمت وزہیب وزرگو فسائیب وزرگو فسائیب مہمان کی طبازوں کرنا راہ حق میں شمشیر بکف ہوگا لگتے رہنا اور شدید گرمیوں میں روزے رکھنا بہت پسند